نمشکار آدھا آپ دوستو تو چلے آج پھر ہم آپ لوگوں کے لئے لائے دیش اور دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں بریکنگ نیو جیرلائز ایک ایک رکے تمام بڑی خبریں آپ کے استامنے رکھیں گے سب سے پہلی اور بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے لوگ سبح چناؤ دو ہزار چوبیس کے چھٹے چرڑ کے بعد انڈیا گڑ بندھن ورسس بی جے پی انڈیا کس کے خاتے میں کتنی سیٹے جا رہی ہیں اس کا ایک اور سروے سامنے آ گیا ہے اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ دیش کے پردھان منتری اور ان کے پی ایم او آفیس کے اوپر اب تانہ شاہی کا آروپ لگایا گیا ہے ویبکشی پائرٹی کے نیتا اروند کے جریبال کے دورہ یہ آروپ لگایا گیا ہے آگے اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے ساتھ دی ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ اسم کے اندر بی جے پی سرکار کو کوٹ سے لگا بہت بڑا جھڑکا جس طریقے سے مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوجر چلایا گیا تھا وہ اب اسم کی سرکار کو مہنگا پڑ گیا ہے کس طریقے سے اس کی بھی جانکاری آگے آپ کو دیں گے ساتھ دی ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ بی جے پی کے خلاف اب ملک ارجن کھرگے نے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے پردان منتری مودی کے منگل سوتر مجرا مچھلی کو لے کر کے دیئے بیان پر پلٹوار کیا ہے کیا کہا ہے خرگے نے یہ بھی آپ کو بتائیں گے ساتھ دی ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ حماس کی القصام بریگیڈ کے آگے الٹے پاؤں بھاگے اسرائیلی سینک گازہ کے اندر اسرائیل حماس کے بھی چل رہے ہیں مقابلے میں اب حماس کا پلڑا بھاری دکھائی دے رہا ہے یہاں پر اسرائیلی سینک بھاگتے ہوئے نظر آئے ہیں کس طریقے سے آگے اس کی تصویریں بھی آپ کو دیکھائیں گے ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کا بہت بڑا آدیش اسرائیل تورنٹ جو ہے رفع کے اندر اپنی کاریوئی کو روکے یہ فیصلہ انٹرنیشنل کوٹ نے دے دیا ہے آگے اس کی بھی جانکاری دیں گے ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ ایران نے اب اپنے راشتر پتی کھونے کے بعد ایک بڑا اعلان کیا ہے ایران نے جو اعلان کیا ہے وہ کئی دیشوں کی چنتہ بڑھانے والا ہے آگے اس کی بھی جانکاری دیں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے شیئر کریے اگر آپ بھی چاہتے ہیں لوگ سب آچوڑا نسبقش طریقے سے ہو تو کومنٹ سیکشن میں اس پر اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے بات کریں گے پہلی خبر کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں چھٹے چرڑ کا متدان کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکن چھٹے چرڑ کے بعد کس دل کے خاتے میں کتنی سیٹے جا رہے ہیں اس کو لے کر کے لگاتار تمام سروے کرنے والی کمپنیوں کی طرف سے پرڈیکشن لگایا جا رہا ہے اسی بیچ دوستو اڈیا گڑ بندھن کے نیتا جہرام رمیش نے ایک بڑا دعویٰ کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ چھٹے چرڑ میں انڈیا گڑ بندھن نے دوستو بہتر سیٹے پار کر دی ہے چھٹے چرڑ کی ووٹنگ کے بعد کانگریز کے ورشنیتا جہرام رمیش نے اس سروے کے بارے میں بات کی ہے انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ دوستو بہتر سے زیادہ سیٹوں پر انڈیا گڑ بندھن کا پلڑا بھاری ہے اور بی جے پی اس بار ستہ میں واپسی نہیں کر پائے گی یہ بھی ان کی طرف سے کہا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کس کے خاتے میں کتنی سیٹے جائیں گی اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی سامنے آ رہی ہے دوستو پردھان منتری موڈی کی آفیس پی ایم او کے اوپر اروند کجریوال کا بڑا آر اوپ آپ اس خبر کو دیکھئے اروند کجریوال نے کہا ہے کہ پردھان منتری موڈی جی کے شاسن میں تانہ شاہی دیس میں چلائی جا رہی ہے کیونکہ کل میں نے کچھ ٹی وی چینلوں کو انٹرویو دیا پی ایم او نے اس کو پرسارت کرنے سے روک دیا یہ تانہ شاہی نہیں تو اور کیا ہے دراصل پردھان منتری موڈی نے ابھی ایک دن پہلے بیان دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ کمجور وپکش کو لے کر کے کافی چنتت ہیں پردھان منتری موڈی کا کہنا تھا کہ دیش کے اندر جو وپکش ہے وہ مجبوط ہونا چاہیے اور سرکار کو تلوار کی نوک پر لانے کی جیسا ہونا چاہیے لیکن دوسری طرح آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیا گڑ بندھن کے نتاؤں کے اوپر کس طریقے سے کاریوئی کی جاری ہے ان کی آواز کو دوانے کا پریاز کیا جا رہا ہے اور اسی کڑی میں اروند کے جریوال نے یہ آروب جو ہے موڈی سرکار کے اوپر پی ایم او کے اوپر لگائے ہیں اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی سامنے آر یہ دوستو یہاں پر اسم سے جہاں پر بی جے پی سرکار کو مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوجر چلانا مہنگا پڑ گیا ہے دراصل پیڑ پریواروں کو اب اسم سرکار کو تیس تیس لاکھ روپے کا معاوضہ دینا پڑے گا ہائی کورٹ نے بلڈوجر کی کاریوئی کو گہر کانونی بتاتے ہوئے یہ فیصلہ دیا ہے یہ اپنے آپ میں اسم کی جو ہیمن تو بسو سرما سرکار ہے اس کے لیے بہت بڑا جھٹکہ مانا جا رہا ہے کیونکہ کچھ دن پہلے اسم سرکار نے جادتی کرتے ہوئے تمام مسلم سمدائی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے گھروں کے اوپر بلڈوجر چلوا دیا تھا جس میں کئی لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے تھے جس کے بعد معاملہ ہائی کورٹ پہنچا اور اب ہائی کورٹ نے اس پر سنوائی کرتے ہوئے اس بلڈوجر کاریوئی کو گہر کانونی بتایا ہے اور جو پیڑت پریوار ہیں ان کو تیس تیس لاکھ روپے کے معاوضہ دینے کی بات کہی ہے اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی سامنے آ رہی ہے اب پردان منتری موڈی کے مچھلی منگل سوتر اور مجرہ والے بیان کے بعد انڈیا گڑ بندھن کے نیتا اور کانگریس پارٹی کے جو ہے راشتی ادھکش ملک ارجن کھڑگے کی طرف سے بڑا بیان سامنے آیا ہے میں آپ کو خبر دکھا رہا دیکھ سکتے ہیں آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں ماں سے موڈی کو منگل سوتر مچھلی اور اس کے بعد مجرہ یاد آ رہا ہے لیکن ماں سے مریادہ یاد نہیں آ رہی ہے یہ کس کا کہنا ہے ملک ارجن کھڑگے کا جو کانگریس پارٹی کے راشتی ادھکش ہیں اور انہوں نے سیدھے طور پر پردان منتری موڈی کے دیئے ہوئے بیانوں پر پلٹوار کیا ہے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ پردان منتری موڈی کی جو بھاشا ہے اس کے اندر سے مریادہ گائب ہو گئی ہے وہ مچھلی منگل سوتر مجرہ جیسی بھاشا کا استعمال اپنے چناوی کیمپین میں کر رہا ہے جو کی کافی دربھا گے پوڑ ہے اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی سامنے آ رہی ہے دوستو گازہ کے اندر اسرائیل ہماس کے بھی چل رہے مقابلے میں اب ہماس کی القصام بریگڈ نے اسرائیلی سینکوں کو دوڑا دوڑا کر کس طریقے سے ان پر جو ہے کاروی کی ہے آپ اس خبر کو دیکھئے ہیں اسرائیل اور ہماس کے بیچ آپ جانتے ہیں مقابلہ جاری ہے دوست سے زیادہ دن ہو گئے ہیں ہماس کی القصام بریگڈ نے رویار کو دعویٰ کیا ہے کہ اس کے لڑاکوں نے اتری گازہ کے جوالیا میں لڑائی کے دوران اسرائیلی سینکوں کے چھکے چھوڑا دیئے ہیں اس میں کئی اسرائیلی سینکوں کو الٹے پاو بھاگنا بھی پڑا ہماس نے کئی اسرائیلی سینکوں کو پکڑنے کا دعویٰ بھی کیا ہے حالانکہ ہماس کے دعوے کو جھوٹا بتاتے ہوئے اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ ہماس کے دعوے کو صحیح نہیں مانتا ہماس نے اپنے دعوے کی پشتی کرنے کے لیے کچھ ویڈیو بھی جاری کر کے پروف بھی دیئے ہیں اس کے بہت وجود بھی اسرائیل اس معاملے کو چھپانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے اگلی خبر کی بات کریں گا جو کی سامنے آ رہی ہے انٹرنیشنل کورٹ سے بھی اسرائیل کو جھٹکا لگا ہے تو آپ اس خبر کو دیکھیں جس طرح سے گازہ کے رافہ کے اندر اسرائیل کاریوئی کر رہا ہے اس معاملے میں اب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے آدیش دیا ہے کہ اسرائیل تتکال پربھاؤ سے جو ہے رافہ میں اپنا سین ابھیان روکے جو اسرائیل کے لیے ایک بڑا جھٹکا مانا جا رہا ہے کیونکہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ رافہ کے اندر ملینس آف لوگ وہاں پر شرڑ لیے ہوئے ہیں کیونکہ پورے گازہ سے بھاگ کا لوگ رافہ میں پہنچے ہیں لیکن اب اسرائیل کی سینہ رافہ کے اندر بھی کاریوئی کر رہی ہے جس کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ میں سنوائی ہو رہی تھی اور اب انٹرنیشنل کورٹ نے اس ماملے پر سنوائی کرتے ہوئے رفہ میں سین ابھیان روکنے کا آدیش پارت کر دیا ہے اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی سامنے آ رہی ہے ایران نے بڑا اعلان کر دیا ہے ایران کے راشت پتی ابراہیم رائیسی کے ہیلیکاپٹر درگٹنا ہونے کے بعد اب ایران نے یہ کہا ہے کہ وہ بارہ نائٹ فلینگ ریسکیو ہیلیکاپٹر اور تین جو ہے فائر فائٹنگ ہیلیکاپٹر رشیہ سے جلد ہی پرچس کر چکا ہے اور اس کی ڈیلیوری ہونے والی ہے تو یہ اپنے آپ میں ایران کی طرف سے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا گیا ہے جس سے کئی دیشوں کی چنتہ بھی بڑھ سکتی ہے اس پر آپ لوگوں کی اپنی کیا رہا ہے کومنٹ شکشن میں بتائیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں چال پر نہ سبسکرائب ضرور کریں